محمد اسامہ علی محمد اسامہ علیہ جس کے اندر وہ اس طرح کا سسٹم ہوگا کہ اگر اس کے اندر انہوں نے لگ دیا کہ کرپشن کا لفظ ڈال دیا تو کرپشن سے ریلیٹ جو بھی مواد ہوگا وہ ہٹ سکتا ہے وہ چھٹ سکتا ہے وہ امران خان اگر لگ دیں گے تو فلٹر ہو جائے گا مواد یعنی کہ اگر آپ امران خان کے حق میں کوئی ویلوگ کر رہے ہیں یا ان کی بات کر رہے ہیں یا ان کو کوئی میسیج کر رہے ہیں تو حکومت کے پاس امران خان امران خان اگر وہ لگتے ہیں تو فلٹر ہو کر آئے گی چیزیں ایک ای ایسا فائر وال لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ سنائے کہ اس میں بہت حد تک کام بھی ہو چکا ہے تو یہ سینسرشپ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اگر کئی سالوں میں دیکھا جائے کہ عوام کا شعور بڑھانے میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار رائے تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ جو شعور آ گیا اس وجہ سے لوگوں کو آ گئی آ گیا اور لوگ اب وہ باتیں کرنے لگ گئے جو آج سے 75 سال پہلے تک لوگ نہیں کرتے تھے تو اس لیے لوگوں کو پریشانی ہو رہی کچھ لوگوں کچھ حلقوں کو اور اس طرح کے ہتکنڈوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کا ایک جو عوام کو فلو ملنا ہے انفارمیشن کا وہ روکا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد آسان صاحب بنیادی طور پر یہ بات ہی غلط ہے شعور دوسرک قرآن سے مل سکتا ہے اللہ کے پیغام میں ہی شعور ہے اگر آپ اپنے فیصلے اپنے زندگی کے معاملات ان کی جو چھان پٹک کرنے کے لیے آپ کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تنازعات کا فیصلہ اس مزان سے کرو یعنی کہ ہمیں آپ کو سب کو جانا ہے شعور کی جیسے کہتے ہیں نا کہ شعور لینے تعلیم لینے کسی بھی صحیح چیز کے صحیح یا درست ہونے کا پیمانہ پر آنے آپ میں نہیں ہیں جمگور نہیں ہیں یا یہ ساری بنیان میں کٹھی ہو کے کہہ دے تو نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک فضول بات ہے سوشل میڈیا سیم ٹائم پہ اچھا ہے سیم ٹائم پہ بھر ہے اس کے دونوں ہی فیچر ہیں قوم کی برینسٹارمنگ لی ہوتی ہے اچھی اور قوم کی غلط ذہن سازی بھی ہوتی ہے سیم ٹائم پہ آپ بن کے دیکھیں شعوری ٹاپک پہ کل کوئی گفتگو کر لیتے ہیں ہم کسی بھی انٹریکچول لیول پہ کوئی بھی اور ایک سائٹ پہ صرف ایسے کوئی اللہ ماف کرے کوئی گندی سی چھٹ کی ایک وہ بنا رہے ویڈیو چھٹ کرتا ہوا بچہ یا کوئی اس طریقے کا گدہ اسی ٹائم کو سارے کا ٹھیک آ رہے ہوں اور دیکھئے کہ ویڈیو کہاں جاتی ہے آپ کی تو یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی شعور یہاں ہر آپ کا گری محلے کا ایک حوالہ سے لے کے پاکستان کی ٹاپ کریم کا بننا سوشل میڈیا پہ ضرور ہے لیکن سب ہے اور ویسے ہی یہ باہم سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے سب اپنے اپنے انداز سے لے رہے ہیں جہاں تک رہے گی بات یہ تو ہوگی سوشل میڈیا کا جو حق ہمیں ادا کرنا تھا اس بات کو پورا تعلیمت اب یہ آئیں کہ یہ جو حکومت جتنی تعمق تو یہاں مار رہی ہے یہ ایک ڈوبتے کو وہ جیسے کہتے ہیں ہاتھ پاؤں مار رہے پاؤں کی طرح یہ وہ ڈوبتے ہوئے آخری ہاتھ ہیں ان کے پہ شاید کچھ ہو جائے مطلب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیا کر لیں گے یہ کتنا کر لیں گے چلے ایک بات بتائیں جو آج تک کرتے آئے ہیں وہ نہیں کر سکے کچھ تو یہ کیا کر لیں گے جو کچھ کر نہیں سکتے سمجھ دے جو آج تک کرتے آئے ہیں جب وہ فیل ہو گئے تو یہ کیا کر لیں گے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیل ہو چکے ہیں دیفنیٹی وہ فیل فیل ایک اور بات سے بھی ہو چکے ہیں میں نے ایک دن ہم نے گفتو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ عمران کھان کا رولنگ پلانٹ مارز ہے اس کو سارے جن کا رولنگ پلانٹ جن شعبوں کا مارز ہوگا سب پسند کریں گے اس کو اس کا مطلب ہے جنہوں نے اس کو روکنا تھا وہ ہی اس کے گرویدہ نکلے وہ ہی اس کے فہم نکلے اب اس کی جو پذیرائی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے جو کھلاڑی ہیں یا ایسے تمام شعبہ جات جن کو مار ضرور کرتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بس ان میں سب سے زیادہ سویلین میں کم ہے اب آپ اس بات پہ آئیں کہ یہ جتنے بھی پلان کرنے ہیں اندر ایک نہ ایک بندہ اس کا محب اس کا دیوانہ بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں ہر جگہ بیٹھا ہے کیا کر لیں گے کچھ بھی ٹائمز آئے اب تک وہ ہے اور کر لیں فضول سے فضول حرکتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہونا عوام نے بزیر ریبلس آٹیچیوڈ دین ہے جو قصد آپ کو نظر آ رہی تھی میں یاد میں نے کہا تھا تین جون کی قصد چودہ پہ نکل جائے گی بالکل آپ نے کہا تھا تو چودہ کے بعد دیکھئے گا اکلیں آئی ہوئی ہوگی جو قصد اکل کی اگر کمی بارکے ہوگی ابھی بھی تو وہ چودہ کو آ جائی گا چودہ میں آنکلیں کھکانے ہو جائی گی اسامہ صاحب ادھر آپ کی بات کو تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے روکتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن اب آپ کی بات درست ثابت ہو چکی ہے آپ نے کہا تھا تین جون والی پیشنگوئی آن ریکارڈ ہے بلکل درست ثابت ہو چکی ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو لیگل سائیڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے تو ہم نے دیکھا کہ بلکل ٹھیک ہے ان کو ریلیف مل رہا ہے لیکن اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت ان پر سنگین کچھ مقدمات بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پچھلے تمام مقدمات میں ریلیف تو مل چکا ہے اب سائیفر میں بھی مل چکا عددت میں نکا کیس سب کے سامنے ہے سب جانتے ہیں ریلیف مل چکا تھا فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ میں کہ محفوظ فیصلہ ہو چکا اور اگدم سے جد آ کے کہہ دے کہ جی فیصلہ محفوظ تھا لیکن میں فیصلہ سنانی رہا اور اس کیس کو شفٹ کر دیا جائے یہ بھی اپنی نویت کا ایک الگی کیس منفرد واقعہ ہوا لیکن یہ تمام ریلیف ملنے کے بعد خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگ جو سمجھ رہتے ہیں کہ رہا ہونا وہ ممکن اس لیے نہیں ہو رہی کہ سننے پنجاب حکومت کچھ اور کیسز بنا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اکلیں اگر آ رہی ہیں تو یہ پنجاب حکومت کو اکل نہیں آ رہی کیا یہ بھی اکل کے ہی تکاز ہے اچھا گیٹز کہتے ہیں کہ تم جو نکلی نکلی مار میں کی ایکٹنگ کر رہے ہو ہم اصلی مار کے دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل دے جیسے وہ ہوتا لو 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 میں بتلا لے لیتا ہوں ایسے ہم بچے کو ہاتھ رکھے مار میں لگتے تھے شور زیادہ ڈال دے تھے تو نون لیگ یہ سمجھ گئے کہ سہولتکاری ہو رہی ہے آپ وہ کہتے ہیں جو تم نے کیس بنایا تھے وہ تو بنائی ایمہ تھے نکلی مار میں لگتے ہیں ہاں جی اصل تو اب ہم کریں گے ہم کریں گے تاکہ تم لوگ کھل کے سامنے آ جاؤ کہ تم لوگ کدھر ہو اصل میں تم لوگ کدھر ہو سہولتکاری کدھر سے ہو رہی ہے وہ ڈھونڈ رہے کے لیے یہ کیس بننے ہیں ورنہ ان کو نہیں پتا کہ عدریہ کس رخ میں بیٹھی ہے عمران صان کو جو بھی عدریہ کے پاس ہی کیس جانے ہیں یہ آپ کو کہیں کوئی نہیں بتائے گا یہ اینگلز کوئی نہیں بتائے گا جتنے مزی چینل براؤز کرنے ہیں یہ باتیں ان کی اطلو فیموں سے ہی دور ہیں کہ گیمیں کیا ہو نہیں ہیں بسی کلی پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ جو سہولتکاری والے بندے وہ سامنے آ رہے ہیں ہم جیسی کیس بنائیں جس کا فون آئے ہم سمجھ جائیں سمجھے ہی وہ اب من موچلے پان کے پیٹھیں گے کہ لے جو تم اب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو علی امین جو ٹونڈ رہے وہ آئے امران خان کو لے پکے پکے چلا جائے سمجھتے ہیں تو یہ اپنے کام کرتے رہے جس طریقے اور ایک عجیب سا صورتحال بلد ہوتی لگ رہی ہے کیونکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں گراہ گروہ دو یہ چاہتے ہیں مریم نواز جتنے پروڈیکٹ لانچ کر رہی ہے اتنے تو وہ پینوں میں سے ہی نہیں ہے یہ پرینٹرز میں سے ہی نہیں ہے یہ کاغذ نہیں ہوں گے پچھا ہوں گنات کے بعد پرجیکٹ پر پرجیکٹ کیونکہ خالی بغیر بجٹ کے کیا ہے ڈائلوگی مارنا نا فوٹو لگوانی ہے یہ منصوبہ وہ منصوبہ ادھر بھیگ کا کٹوڑا پورا نہیں بھارکے مل رہا ادھر سے منصوبے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جاتے جاتے کی اداکاری ہیں یہ زنگ طور پر تیار رکھ جانے کے لیے لیکن اصل کہانی وہی ہے کہ زنداری صاحب اور ان کی کوششیں جانی ہیں ملک ریاض آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے کہے پہ وہ اس طریقے سے ہوا ہے بڑی حیرت کی بات ہے اس حامل صاحب ہم نے ویلوگ تو کیا تھا اور ملک ریاض صاحب تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں زنداری کے بڑے قریبی رہے ہیں ان کے پاس اتنے سارے لیکنٹر جنرل کی پوری فوج ہے تاہیات رہیں گے بھئی ایک بار دھتا ہے وہ کسی ایسے فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو آپ بدلا گیا وہ کسی ایسے مذہب سے تعلق رکھتے تھے جو آپ کنورٹ ہو گئے وہ بھائی جو جو لے کے ساری زندگی انہی کو چلے بھائریہ کا پورا منصوبہ سارے پیچھے آپ کے جو ان کے بازو بنے سب جانتے ہیں وہ پاگر ہوئے ایک کاروباری آدمی اس کو کیا پڑی ہے بھائی تو اس کا مطلب ہے یہ زردائی صاحب نے اپودی کروایا اور انہوں نے کروایا جن کی باتیں بھو رہی ہیں آج مجھے ایک میسیج آیا ہوا تھا وہ تو اللہ کا شکر ہے بھائی ہمیں تو پتہ ہی ہوتا لائل میں بھی نعمت ہوتی ہے ہم نے تو کوئی اور بچہ بلوچستان کا کار رہا یہ تو کوئی اور بچہ بھی ایک بلوچستان کا نکل آیا وہ ایک کلائنٹ کا میسیج آیا مجھے لیکن یہ جس بچے کا نام نکلا وہ تو اللہ ماف کرے ہم تو آگ سے کھیل بیٹھے دونوں وہ بھی ادھر کہیں نکلا وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا میں تو ایک دوسرے بچے کو دیکھ کے جو ساروں کو نظر آتا ہے سامنے ہوتا ہے اس کی بات کی تھی میں نے تو وہ تو ادھر نے ایک چھپے ہوئے بچے کی بات کر دی میں نے تو ہاتھ پاؤں مطلب اسی دائم ہل گئے میں نے کہا اللہ ماف کرے وہ اس کو ہم نے اتنا کچھ کہہ دی ہے تو وہ بچہ تو یہ کوئی اور نکلا بلوچستان کا تو بارہل بات یہ ہے کہ اللہ ماف کرے بس انجانے میں ہو جاتی ہیں جی معذرت کے ساتھ بارہل جی بلوچستان کا ایک اور بچہ بھی نکلا اصل کہا لیے یہ ہے تو بوزٹلی آپ کے جتنا ملک جو چلانے میں بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے بچے ہیں کاکٹس آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کا وسیلہ داخلہ کہاں سے آیا آ کے اتر کے مطلب انہوں نے تو خالہ جی کے ایسا وڑا بنایا ہے کہ ادھر سے نگران ادھر سے فوراں جا کے وزارت لے لی ادھر سے ہسنی پہ دیکھے پھر کیا بات ہے بھئی بہتر خودی امپائر خودی پلیئر خودی بینیفیشری کنفلیکٹ آف انٹرس نام کی کوئی چیز نہیں اس ملک میں بارہل حکومت جو مرضی کرے کہانی ہاتھ سے نکل رہی ہے کہانی دنبردین ایک ٹیسل ٹاف فیلز کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان اور پاکستان کے لیے ابھی پھر وقت کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام کھڑی ہو جائے یہ نظر آتا ہے یہ اب نظر آتا ہے چودہ کو سورج نے جیسی سائٹ پہ ہٹنا ہے نا جوپیٹر سے ایک دم جوپیٹر نے کہنا ہے کہ یار تو وہ جیسے اچانک خیال نہیں آ جاتا کہ یار تو یہ کیا بے وکوفی کر رہا ہے حمد کر تمہارا اچانک ایسے محسوس ہونے اور کافی بلی صورتحال ہمیں ترپیش ہے تو سامان صاحب بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں اللہ رحم کرے ہیں اس وقت تو آپ بھی ہمیں بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں تو بیسے جب میں سوچتا ہوں کہ بھی بات کسی سائٹ پہ جائے پھر کدھر جائے ہونا نہ ہونا بلا پر ہوا ہوا ہے اگر یہ ان سب کی ڈیمانڈز پوری کر بھی دیں چلو جی کل کسی کو کہتے ہیں یار یہ پی ٹی آئی کو خومت دے لو یہ بھی مسئلہ کیا ختم ہو جائے اس ملک کا مثال ہے انہوں نے کہنا ہے یوں نہیں ہوں نہیں ایسے نہیں پوری کی پوری ایکسپسی واپس کرو وہ کہیں چلو وزیراعظم بھی آپ لو ہم لیتے ہی کچھ نہیں آپ ہی منیسٹریاں لے لو سب لے لو اور جیسے جیسے عدال نے فیصل ترمینل کرتے ہیں آپ نے سیٹے بھی واپس آتی جائیں گی لیکن مل کا سو چھو آ جاؤ کرو یہ کہیں گے نہیں کیا کریں ادھر کھائی ادھر کھائی آگے کھائی ادھر کھائی اب دوسری بات ہے کوئر آسل صاحب لوگ ہماری کوئر کی انٹریکٹ کا لیول یہ ہے مطلب جاتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ یہ کرنے لگتے ہیں جیسے کوئی فرشتے اترے گے سمجھیں شخصیت پرستی میں جاتے ہیں تو اتنی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اکلوں کے تعلی لگ جاتے ہیں جس وجہ سے کوئی ریزلٹ اوریینٹیڈ اپروچ کیری نہیں کرتے ٹاسک اوریینٹیڈ اپروچ کیری نہیں کرتے تاکہ کوئی آنسر بولو ان کو کہ بھئی تمہیں یہ کہہ کہ بھی زیادہ کیا بنا یہ تو شاید یہ لوگ ہوں گے اللہ معاف کرے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ نہ کبھی گن کے روٹیاں لاتے ہوں گے نہ کبھی گن کے روٹیاں دیتے ہوں گے یہ تو پس چولا جل گیا تو جل گیا روٹیاں پکی گئی تو پکی گئی پوچھتے ہی نہیں ہوں گے ہاں بھی کتنی بنائی جب ایک تندوری سے یہ گھر کے بوچی سے اتنا پوچھتے ہو تو یہ جو اللہ معاف کرے آپ لوگ بھیجتے ہو نمائندے بنا آکے سوپ آئے ان سے کوئی نہیں پوچھنا پوچھانا ہوتا مہینے بعد ہفتے بعد ان کا بھی گھراؤ کی یاد کروں یہ دن آنے ہی نہیں تھے مسئلہ یہ ہے بیسیکلی کہاں کہاں سے آپ درستگی لائیں گے سسٹم بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ چیزوں کا اور ٹکڑاؤ آپ کو یاد ہے پاور کا دیسنٹلائز ہونا بہت زیادہ بڑا خطرہ ہم سے منڈا آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہو سامان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بلکل درست بات کی ہمیں بھی ایسے لگتا ہے کہ بڑا خطرہ اس وقت منڈا رہا ہے آخر میں آپ کا ایک دفعہ پھر ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہمیں آپ نے وقت دیا اپنی مصروفت میں سے ناظرین یہاں ہمارے بلوک کا وقت ہتم ہوا مجھے اور محمود اساملی صاحب کو دیں اجازت آخر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ